میں نے شروعا جب سے میں آج تک میرے آٹھ نو مہینے آگے بھی سکتا سیدہ آج تب سے میں نے یہ ایویکشن رائز کیلئے آپسرائن بالا کی ہدایت اور ہماری ڈیپڈکیوشن میں نے بھی کہہ میٹیا کہ وہ ہدایت دے رہا ہے آپسرائن بالا ہماری ڈیس صاحب مانی پرہ اور ڈیوزیوں کے مشنر صاحب کشنے وہ بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ جو کوئی بھی سرکاری زیمین کاشچرائی یا سرکاری کوئی بھی رغبہ ہو کسی نے ناجائز طور تجاوز کے اپنے قبضے میں لے لیا وہ تو اس کو بے دخل سے بے دخل کیا جائے جس کے لئے حاملے آئیتی ہیں ان علاقوں میں نوٹ سے آئیتی پہلے کہ وہ ایک ہفتے یا کچھ دن دے دے مولت کے ان دنوں کے حدر آج کاشچرائی رغبہ سے ہڑ جائے اور بے دخل ہو جائے سرکاری طور کاروائی ہوتی ہے ہم نے پہلے کاؤ سمباہ شروعات کی اور ہم نے کاش کی کاشتا رہا ہوں لگ بگ ہمیں ایک ہفتے وہاں رہا ہوں پانچ سا دن لیکن وہ صاف کیا وہ ایک بڑا پلے پھیلد تھا اور میں نے بھی ایویکٹ کر کے دے گیا اور اور بھی کوئی ایرگیشن کنال بھی پوچھتے وہ میں نے بھی پارشی جزوی طور ایویکٹ کیا ہے اور پوچھ کرنا بھی باقی ہے چندرگیر میں بھی دیا کیونکہ وہاں رغبہ جو کاشترہ اسٹیٹ ہے وہ زہر آب تھا اس لحاظ سے میں انتظار کر رہا ہوں وہاں بھی میں جا رہا ہوں اور وہاں بھی ایرگیشن ڈرائیو ہم کریں گے بلکل کسی کو نہیں بخشیں گے کیونکہ اصل تم لوگ چھوڑنے کے لیے ناجائز قبضہ تیار رہے ہیں لیکن میں نے یہ تہہہ کر لیا ہے کہ میں جب تک ہم تہجدار ہوں میں کسی کو نہیں بخشوں گا اس بارے کوئی بھی کسی بڑے کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو لیکن یہاں میں ایک ہی ناظر سے ان کو دیکھتا ہوں میں ان کو یہ پیغام دینا جاتا ہوں آتی ذریعہ کہ وہ آز کھوڑ کاشا رہا ہے یا سرکائی ذریعہ کو چھوڑ دیں جس قدر انہوں نے اس میں کوئی ناجائز قبضہ کیا ہے جس قدر درختان لگایا یا کوئی دیوار بھی لیا ہے وہ آز خود ہٹائے ہم کاروائی کر رہے ہیں اور کہتے رہیں گے یہ کاروائی جائے رہے ہیں یہ ایوکشن رائیو تو جائے رہے ہیں میں نے یہ بار بار کہہ دیا شاہگل میں ایک فیملی نے حمل کیا تھا وہ کچھ فیملی تھے ان کے دو چار چار باکان کچھارائی لینڈ میں موجود ہے اس روڑ ہے سوپور حاجن روڑ ہے شوائیہ شاہگل اس میں بھی انکروشمنٹ کی تھی کافی اور میں گیا وہاں ان کو پہلے نوٹس دی پھر میرے نائب تیزدار صاحب وہاں گئے ایک دن ایوکشن رائیو کی کیونکہ میں اس دن میٹنگ میں تھا ڈی شاہد اس میں بانی پور آمین لہٰذا اس دن نائب صاحب ان پر کچھ گنوں نے حملہ کیا تھا پھر اس کا بادرپتہ احفیار لگا پھر میں خود گیا کچھ دنوں کے بیاد مہاں اور میں نے ایوکشن رائیو کیا آپ بھی وہاں تھے میں نے اچھی طرح سے کیا کچھ بہت سے ڈانچیں ہٹائے میں ڈی وار ہٹائے اور ان کو وار نہیں کی وہ آز کتھ ہٹ جائے اس کا چرائی سے اور اس سٹیٹ لائے سے جو کچھ بھی کوئی سرکائی زیمین ہو ہمیں صرف نان ریزدنسل چلال کر نان ریزدنسل کا ایوکشن ٹرائیو چلال رہے ہیں ریزدنسل کے لئے ہم کیا ہدایت ملیں گے پھر میں پھر ان کے خلاب بھی کار ہوئے لیکن نوٹسل دیت ہیں آپ کا مقام ناجائز ہیں ناجائز روک میں سرکائی روک میں ہمیں اس کے لئے آپ آپ کو کیا حضور اعتراض ہے اگر آپ کو اسے بے دکھل کیا جائے اگر آپ کو ڈسمنٹل کیا جائے اس ماقام کو لیکن پھلال ریزدنسل حافظ ہے اس کے لئے ہمیں ہدایت نہیں ملے جو ہی ہدایت ملیں گے ان کے خلاب کون ان کے مطابق کار ہوئے کی جائے چرائی تو یہ تو پروسس چل رہی ہے ایوکشن ڈرائیو کی پروسس ہم نے گلشنپورا مہرکنہ میں کیا ہے باہراباد میں کیا ہے گنجہنگیر میں کیا ہے شاہ گون میں کیا ہے اتنا بڑا ڈرائیو ہم نے یہاں کیا یہاں لگ بک ایک ازار کنال سے زیادہ ہم نے کاشرائی لینڈ کو بے دخل کیا ہے ان کے نائجاز کب سے ہٹایا ہے اس کے علاوہ ہم نے سادنارہ میں ایک ڈرائیو چلایا ہے اور ہم جا رہے ہیں اور وہاں سادنارہ سادنارہ میں ہم اور جا رہے ہیں اور بہت بڑا ڈرائیو کرنے والے ہم سادنارہ میں اور مادون میں بھی پیشلی دفعہ ایک ڈرائیو ہوا ہے وہاں بھی یہ جتنے بھی ایویلیس ایٹرمنٹی فردیس ہیں ان میں یہ جہاں بھی یہ کوائیلیشن ہوئی ہے ایلیگل اویپیشن ہوا ہے کارسرہ ہے یہ برسے ہو یہ تو ڈرائیو چاہل ہو رہا ہے جائر رہے